اسلام علیکم میرا نام راہیل ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ڈیزائن پوریا میں خوش آمدید کہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی خیاری ایسے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو روٹین کی ویڈیو سے ذرا ہٹ کر ہے بیسیکلی مجھے میری ایک ویلیویبل کلائنٹ کے طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ میں ان کے لیے ان کے اپکمئن پروجیکٹ جس کا نام سنڈیگیٹ ویڈ سارا ہے اس کا لوگو ڈیزائن کروں لیکن یہاں پر تھوڑا سا ٹویسٹ ہے کہ وہ اور ریڈی ایک ڈیزائن ایب میں اپنی مدد آپ کے تحت لوگو ڈیزائن کر چکی ہیں پر اب وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ڈیزائن کردہ لوگو کو تھوڑا گرافیکلی امپروو کر دوں اور اس کے ساتھ میں انہیں ایک نیا لوگو پرپوس کروں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ کمپلیٹ پروسیس آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ہم ایک لوگو کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں اور ایک نیا لوگو بنانے کا پروسیس کیا ہوتا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ان کے اس لوگو سے جو انہوں نے اوریڈی ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہم اسے کس طرح امپروو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ان کا لوگو یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں اوریڈی ڈیزائن لوگو میرے سامنے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لوگو کے اندر جو ورڈ ایس ہے اسے بہت ہائیلائٹ کیا گیا ہے ہائیلائٹ کرنے کے لیے ایک سیمپلی بوکس لگایا گیا ہے اس بوکس کے اوپر سیمپلی ایس کو ٹائپ کر کے بڑھا کر کے اس میں سے کٹ کیا گیا ہے دیکھنے میں یہ لوگو بہت خوبصورت ہے تو ہم اس لوگو کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس لوگو کو ریڈرو کر لوں گا ٹریس کرنے کے لیے میں اپنی ایک کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ٹریس کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ ویجویل اس ٹریسنگ کمانڈ کے لیے پرفیکٹ ہے تو میں سیمپلی اس ایمیج کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر اوپر ہمارے پاس ایک کمانڈ آجے گی ٹریس بیٹمیم کے نام سے میں اسے کلک کروں گا آگے ہمارے پاس drop down menu آ گیا outline trace کے اندر میں detail logo پر کلک کروں گا جیسے میں detail logo پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے اس نے نیچے اس طرح کا کچھ result دے دیا اسے میں zoom کر کے دیکھا ہوں تو یہ پرفیکٹ ہے تو میں اسے ok کر لیتا ہوں جیسے میں نے اسے ok کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ jpg file جو مجھے ان کی طرف سے آئی تھی یہ الگ ہو چکی ہے اور جو میں نے trace کیا ہے وہ الگ ہو چکا ہے اسے میں ungroup کر لیتا ہوں اور میں اسے delete کر دیتا ہوں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ ہمیں یہاں پہ improvement کی کہاں ضرورت ہے تو مجھے simply اس کے یہاں پہ font کو improve کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جو یہ font لگا ہو یہ بہت thin ہے اور ہمارا جو mascot ہے وہ کافی thick ہے تو اس کے لیے مجھے اسے balance کرنے کے لیے یہاں پہ font کو change کرنے کی ضرورت ہے overall جو mascot ہے mascot بہت خوبصورت ہے ہم اسے اسی طرح لے کر چلیں گے بس اس میں edition میں یہ کروں گا یا light shade چل رہا ہے تو simply جو اس کا دوسرا part ہے میں اسے تھوڑا سا dark tone کی طرف لے کے جاؤں گا dark tone کے لیے میں double click کروں گا اس کے color palette کے اوپر اور تھوڑا سا manually selection کرتے ہوئے اس کے color کو میں dark کرتا جاؤں گا جب میں dark کرتا جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو میرا old shade تھا وہ یہ ہے جو میرا crunch shade ہے وہ یہ ہے مجھے یہ مناسب لگ رہا ہے میں اس کے لیے سے یہاں پہ ok کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں گے تو جیسی آپ کی پہلی site اس کے اوپر پڑتی ہے لوگوں کے اوپر تو اب یہ فوراں اب آپ کو eye catchy feel ہوگا ٹھیک ہے simply میں یہاں پہ اس کا font یہاں سے bleed کر رہا ہوں syndicate with sara پہلے میں یہاں پہ text tool کے ذریعے type کر لیتا ہوں syndicate with sara ٹھیک ہو گیا اور میں یہاں پہ اسے bleed کر دیتا ہوں اور میں اسے تھوڑا سا اس کے creep کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں پہ ہمارا mascot بہت بڑا ہے میں اسے group کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو ہمارا syndicate with sara font ہے میں اس کو تھوڑا سا بد رہا ہوں اچھا جب بھی آپ کبھی بھی logo design کر رہے ہوں تو آپ نے ہمیشہ اسے cmy کے values کے اندر design کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو stationary design ہو رہی ہوتی ہے corporate identity آپ کی design ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ نے in future printing process کی طرف بھی لے کر جانی ہوتی ہے تو جو colors آپ یہاں پہ use کر رہے ہوں وہ ہمیشہ cmy کے میں رکھیں تو یہاں پہ میرے basically rgb colors ہیں میں یہاں پہ انہیں select کروں گا color palette میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کا color mode cmy کے کر دوں گا اور اسے یہاں پہ ok کر دیتا ہوں اب میں اس کی color palette کے اندر جاتا ہوں اور اسے بھی میں cmy کے mode میں convert کر دیتا ہوں اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے میں نے color change کیے تو یہ تھوڑے سے dull ہو گیا ہے کیونکہ ہمیشہ cmy کے colors جو ہوتے ہیں وہ dull ہوتے ہیں اور جو rgb colors ہوتے ہیں وہ تھوڑے vibrant ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی manually دوبارہ color change کر لیتا ہوں color change کرنے کے میں سب سے پہلے اس کی palette میں جا رہا ہوں اور palette کے اندر سے ہمارا ہے blue purple میں اسے click کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی value manually add کر رہا ہوں manually addition کے لیے میں یہاں سے color viewer سے اندر جا رہا ہوں اور جو ہماری سیان ہے اسے میں 20% add کر رہا ہوں اور اسے 60 کر رہا ہوں جیسے میں نے 60 کیا تو یہ rich purple کی طرف اس کی tone چلے گی اور یہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے میں اسے یہاں پہ ok کر رہا ہوں اب میں اس کے left side والے part کو select کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو اس کا right side پہ color لگا ہو وہی color اس کا بھی ہو جائے تاکہ میں اس کے مطابق اس کا color جو ہے وہ light کروں تو میں یہاں سے اسے select کرتا ہوں اور یہ color اس میں add کر دیتا ہوں اچھا اب میں اسے تھوڑا سا light کرنا چاہتا ہوں light کرنے کیلئے پھر میں color viewers میں گیا اور میں اسے کر رہا ہوں 20 ٹھیک ہو گیا اور یہ میرے جو color ہے وہ تھوڑا سا اسے light ہو گیا لیکن یہ تھوڑا سا vibrant ہے میں اس کے لیے magenta جو ہے وہ اس کو میں 90 کر رہا ہوں اور یہ میرا color اسے تھوڑا سا light ہو گیا لیکن یہ اب بانیسبت اسے ڈال لے میں اسے پھر واپس 100 کر رہا ہوں اور اسے میں 30 کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ کریپ کریپ کی porn بن گئی ہی ہے مضیب یہ تھوڑہ سا darker purple ہے اور یہ تھوڑہ سا light purple ہے اسے میں ok کر رہا ہوں اور میں اسے گروپ اور تھوڑہ سا بڑھا کر رہا ہوں اب بعد آ جاتی ہے ہمارے font کے syndicate with sara ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں ضرورت ہے font change کرنے کے لیے font change کرنے کے لیے میں اپنے یہاں پر تھوڑہ سا جسے side پaki کر رہا ہوں اور font bar کے اندر جا کر میں اس کی font section کر لیتا ہوں ہمیں فونٹ چاہیے تھوڑا سا تھن ہو لیکن اتنا بھی تھن نہ ہو کہ پڑھنے کے قابل نہ ہو اور اتنا بھی تھک نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ میسی ہو جائے اس کے لیے میں سمپلی یہاں پر ایک ہمارے پاس ہے آسٹین بورڈ کے نام سے یہ تھوڑا سا بہتر ہے فونٹ لیکن یہ فونٹ ہمیں کس طرح یوز کرنا ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے اس کے یہاں پر نیچے کوپی بنا رہا ہوں اور اسے سیلیکٹ کر کے کنٹرول اے کے ساتھ شیفٹ اور ایف تھری جیسے پریس کروں گا تو میرے پاس چینج کیس کی اوپشن آ جائے گی تو میں یہاں پر سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹائٹل کیس ٹھیک ہے اور اسے اوکے کر رہا ہوں اچھا یہاں پر میرے پاس آ گیا فونٹ ہمیشہ جب بھی وربز یوز ہو رہے تھے ایک نام کے اندر تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمول رکھیں کیونکہ ہم نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہم نے آئی لائٹ کرنا ہے اپنے نام کو تو میں اس کو بھی یہاں پر سمول کر رہا ہوں اگر میں اس کی یہاں پر الائنمنٹ کرتا ہوں تو یہ قدرے بہتر ہے اس ٹائٹل کیس میں لکھے ہوئے فونٹ تو میں اسے یہاں سے ڈریٹ کر رہا ہوں میرا یہاں پر نام آ گیا سنڈیکیڈ ویچ سارا اچھا اب اس کی الائنمنٹ ہمیں یہاں پر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ سیٹ کس طرح کر سکتے ہیں میں اس کی مختلف options کر کے دیکھ لیتا ہوں جہاں پر مجھے satisfaction ہوگی کہ یہاں پر میرا logo بہتر لگ رہا ہے میں وہاں پر اسے close کر دوں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے فونٹ کی یہاں پر سیٹنگ کر دی ہے سیٹنگ کے دوران میں نے یہاں پر دو options create کی ہیں ایک option کے اندر میں نے mascot کو اوپر رکھا ہے اور اس کے نیچے فونٹ کو بڑے stylish طریقے کے ساتھ display کیا ہے اسی طرح میں نے فونٹ کا style alignment سیم رکھی ہے لیکن جو mascot ہے میں نے اسے left side پر اس کے ساتھ play کی ہے اور یہ دو دیکھنے میں کافی بہتر لگ رہے ہیں اگر ہم ان کا original logo دیکھیں جو کہ مجھے آیا تھا تو اگر میں اسے یہاں پر site پر رکھتا ہوں تو اب آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فونٹ ہے syndicate with sara وہ easily پڑا جا رہا ہے اور visible ہے اور ہمارا جو s ہے وہ پہلی نظر کے اندر ہمیں اس پہ غور نہیں کرنا پڑا یا اس پہ ہمیں focus نہیں کرنا پڑا ہم جیسے ہمیں اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ s کی feel فوراں آتی ہے تو یہ تو ہوگی ہمارے logo کی بات کہ ہم اسے improvement کس طرح کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ logo میرے مطابق improved ہے اب باقی client کی مرضی ہے کہ وہ client کیا suggest کرتا ہے اس میں کیا changings آئیں گی وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی کے لیے یہ perfect ہے اچھا اب next بات آجتی ہے کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں انہیں ایک new logo suggest کروں تو new logo suggest کرنے کے لیے میں simply اس کی ایک copy لے لوں گا اور next page پہ میں اسے paste کر رہا ہوں اور central line کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے ungroup all کر رہا ہوں یہ mascot کیونکہ میں نے اب اسے use نہیں کرنا میں نے new option دینی تو میں اسے ختم کر رہا ہوں تو اب یہاں پر بات آجاتی ہے کہ ہم نے کیا mascot create کرنا ہے mascot create کرنے کے لیے ہمیں اس business کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ business کیا ہے اور اس business کے functions کیا ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس line کو بڑھیں syndicate with sara تو syndicate کا ایک واضحہ مطلب ہے وہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم simply syndicate کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں جاتا ہوں chrome کے اندر میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں simply paste کر کے اور enter ٹھیک ہے یہاں پر لکھتا ہوں syndicate meaning اچھا جیسے آپ syndicate meaning کریں گے تو وہاں پر آپ کو google کی dictionary کے اندر اس کا مطلب مل جائے گا a group of individuals اور an organization combined to promote a common interest اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کا group یا کچھ ایسی organizations جو اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی ایک مقصد کے لیے مطلب کوئی ایسا platform جہاں پر مختلف organizations یا مختلف لوگ جو کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھے ہوں وہ ایک جگہ پر کٹھے ہو کے ایک service دیتے ہیں اس کے لیے لفظ use ہوتا ہے syndicate کا تو syndicate سے مراد یہ ہو گیا کہ ہم یہاں پر کسی چیزوں کو club کر رہے ہیں club کرنے کے لیے جو پہلا ہماری ذہن کے اندر word آتا ہے جو زنجیر ہماری ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جوڑی ہوتی ہے تو mascot اب جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا mascot ہونا چاہیے جس کے اندر ہمارے پاس s b show ہو رہا ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے word دو دفعہ یہاں پہ s کے ساتھ start ہو رہے ہیں one word ہے s کے ساتھ syndicate and the other one sara sara کیونکہ ان کا اپنا نام ہے اور syndicate ہے کسی چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ club ہو کر اور کچھ نیا perform کرنا ٹھیک ہے تو میری یہاں پہ کوشش ہے کہ میں یہاں پہ ایک ایسا mascot بنا ہوں جس mascot کے اندر s b show ہو اور chain کا impact بھی ہے تو simply میں نے یہاں پہ ایک box لے لیا میں اسے تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اور میں اسے 45 کے انگل پہ rotate کر رہا ہوں یہ میرے پاس ایک box آ گیا اور میں نے اسے 45 کے انگل پہ rotate کر لیا ٹھیک ہے اب میں shape tool کی مدد سے اس کے تھوڑے سا corner round کر رہا ہوں that's enough ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا crispness اس کے اندر رکھنی ہے اب میں اسے select کروں گا اور contour command کے ذریعے contour کے لیے simply آپ effect کے اندر جائیں اور آپ کو یہاں پہ مل جائے گا contour کے لیے control plus f9 کی command اگر آپ control plus f9 press کرتے ہیں تب بھی contour آپ کو select ہو جائے گا اگر آپ simply effect میں آگے یہاں پہ click کریں گے تو یہ contour کی command آپ کے سامنے آ جائے گی جو میری یہاں پہ اس وقت open ہے ٹھیک ہے تو میں اسے select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ one step رکھتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں ایک ہی offset چاہیے offset سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جتنے click کریں گے یہ آپ کو اتنے time multiple copies اس کے مطابق دے گا تو مجھے یہاں پہ کیونکہ ایک copy چاہیے میں یہاں پہ step 1 رکھ رہا ہوں اور مجھے اس کی اندر کی طرف copy چاہیے یہاں پہ میں second option جو ہے inside contour اسے select کر رہا ہوں اور offset یہاں پہ two mm ہے پہلے میں اسے apply کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ کتنا ہے یہ میرے لئے بہت کم ہے میں اسے بڑھا کے 10 کر لیتا ہوں 10 تھوڑا سا کم ہے مطلب میں اسے 15 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 15 آگیا اور یہ 15 بہترین ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ contour لیتے ہیں contour لینے کے بعد basically جو آپ کا object ہوتا ہے وہ دونے ایک دوسری کے ساتھ club ہوئے ہوتے ہیں club کو unclub کرنے کے لیے الگ کرنے کے لیے میں یہاں پر control k پریس کروں گا تو جیسے میں control k پریس کروں گا تو یہ لیتا ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس میں flick کرتا ہوں اور میں اس میں fill کرتا ہوں یہ دونوں الگ الگ object ہیں اب میں ان دونوں کو select کروں گا جیسے میں select کروں گا یہاں پر commands آ گئی ہیں میں یہاں پر combine کی command جو کہ control plus l کے ساتھ بھی select کر سکتے ہیں میں simply یہاں پر click کروں گا تو اب یہ ایک object بن گیا جو میرے پاس red box اس کے اندر سے minus ہو گیا اب یہ میرے پاس الگ object بن گیا اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو copy ہے same میں یہاں پر نیچے بنا لوں ٹھیک ہے میں نے ابھی بنا لی یہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو یہ والا میرے پاس distance ہے اس area کا اور اس area distance وہ بگڑے نا اس میں فرق نہ اس کے لیے مجھے یہاں پر guideline بنانی پڑے guideline بنانے کے لیے میں سب سے پہلے اسے unfil کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر freehand tool کو select کرتا ہوں جیسے ہی میں اس کے اوپر cursor لے کر جاؤں گا یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا کہ یہ midpoint ہے میں click کروں گا guideline لے لوں گا ٹھیک ہے guideline لینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی object کو move یا copy یا کسی طرف اس کی rotation کو change کرتے ہیں تو وہ آپ کو مدد دیتے ہیں مختلف areas کو balance رکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اسے select کر رہا ہوں اور میں اس کے center سے click کر کے اور control کے ساتھ نیچے کی طرف drag کروں گا اور یہاں پر آکر میں release کر جوں گا اور ساتھ میں double click کے ساتھ یہاں پہ copy generate کر لوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیونکہ یہ لگائیں تھی guideline کے لیے میں delete کر رہا ہوں اور اسے بھی delete کر رہا ہوں اور یہاں چاہیے تو اس کے لیے میں سبجیکٹ کو select کروں گا اور shift کے ساتھ دوسرا object بھی select کروں گا تو میرے پاس اوپر commands activate ہو جائیں گی اس command میں جو fourth number پہ command ہے intersect کی intersect سے یہ ہوگا کہ جہاں جہاں پر یہ object ایک دوسرے کو اوپر overlap کر رہے وہ اتنا part ہے مجھے الگ create کر دے گا میں جیسے اس پہ click کروں گا تو دیکھیں اس نے مجھے یہاں پہ الگ part show کر دی ہے میں اس پہ fill کر رہا ہوں purple اور shift page up سے جیسے ہی click کروں گا تو دونوں میرے سامنے show ہو گئے اچھے اب یہاں پہ جب میں select کروں تو یہ دونوں combine combine کو uncombine کرنے کے لئے یہاں اسے select کریں اور جیسے آپ اوپر standard bar کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ مل جائے break apart کی option آپ یہاں پہ click کریں یا ctrl k press کریں تو یہ الیدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اسے select کروں گا اور اس کا offset جو ہے اسے میں کر دوں گا 7 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسے کر دیتا apply جیسے میں نے apply کیا تو دیکھیں کہ یہاں پر اس سیریے کا مجھے half offset مل گیا ٹھیک ہے simply میں یہاں اسے ctrl k کے ساتھ ungroup کروں گا میں یہاں پہ trim کروں گا orange one کو ٹھیک ہے تو میں اسے select کروں گا orange کے ساتھ یہاں پہ ctrl k اور selection لی اور میں نے یہاں سے trim کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس box کو ختم کر دیا اب یہاں پہ میں selection لوں گا purple box کی پھر اس apply کروں گا ctrl k کروں گا اب میں یہاں پہ cut کروں گا red box کو ٹھیک ہے اب میں اسے ڈریٹ کر رہا ہوں اور اسے میں outline کو کر رہا ہوں nil ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے پاس logo ہے یا mascot ہے اس کے اندر S کی بھی shape feel ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ ایک chain کیا بھی impact آنا شروع ہو گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ box ملے ہو ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک effect آنا بھی شروع ہو گیا ٹھیک ہے ایک S بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ club کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم بہت light color کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم بھائی چارہ دکھانا ہوتا ہے اور دکھانا ہوتا کہ ہم یہاں پر بہت ہیپی یا بہت کوپریٹیو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے light color اس مستعمال کرتے تو light color کے لئے میں یہاں پہ color استعمال کروں گا اپنی color palette کے اندر سے turquoise color ٹھیک ہے لیکن یہ turquoise color ہے تھوڑا سا light ہے میں اسے manually تھوڑا سا vibrant کر رہا ہوں اس کو کرنے کے لئے میں simply color viewers میں گیا یہ 60 by 20 ہے میں اسے کر رہا ہوں 80 اور اسے میں yellow کو 30 پہ log کر رہا ہوں اور اسے ok کر رہا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایک mascot آگیا اور یہ میرے لئے بہت سرین ہے ٹھیک ہے اسے میں تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں اب یہاں پر بات آجتی ہے کہ ہمارے پاس font کیا ہو font use کرنے کے لئے ہم ایک font کے اندر تو یہ option same use کر سکتے لیکن اس کی alignment کیا ہو کس طرح ہونی چاہیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا logo بہت ہی خوبصورت لگ ساتھ تھک ہے اور ہمارا mask code بھی تھک ہے تو میں دیکھ نا چاہتا ہوں کہ اس font کے اندر میں کون سی options اور دے سکتا ہوں یا میں اسے thin کیسے کر سکتا ہوں thin کرنے کے لیے اس کے لیے جو میرا favorite font ہے وہ ہے myriad pro ٹھیک ہے میں اسے select کرتا ہوں ungroup all کرتا ہوں اور یہاں سے میں select کر لیتا ہوں myriad sorry میری option ختم ہو گئی میں دوبارہ select کر رہا ہوں اسے میں backspace ختم کر رہا ہوں myriad space pro ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس myriad pro آگیا ہے اور میں اس میں selection لے لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کی پوری family available ہے تو اس کے اندر myriad pro semi condense میں condense میں نہیں use کرنا چاہ رہا میں اسے normal رکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ light version ہے اس کا سی طرح myriad pro myriad pro is basically اس کا name myriad میں زیادہ تر بول دیتا ہوں تو جو اس کا myriad pro regular normal version ہے وہ میرے لئے perfect ہے تو میں اسے select کر رہا اسی طرح جو with ہے میں اسے بھی myriad pro دے رہا اور جو sara ہے میں اسے بھی myriad pro select کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میرے پاس یہ آگیا font syndicate with sara ٹھیک ہے اب میں تھوڑی سی کی alignment ٹھیک کر رہا ہوں اسے میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں جو میرا d ہے میں اس کے مطابق alignment کر دیتا ہوں اب جتنی alignment اچھی رکھیں گے جتنا بہتر رکھیں گے اتنا ہی آپ کے client پہ آپ impact اچھا آئے گا اس کو logo final کرنے میں اتنا ہی کے syndicate with sara کہ آپ syndicate کر سکتے سارا کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے میں اس لئے with same color دے رہا اور اس کے اندر بھی میں یہ کوڑک مطابی تو یہ میرے پاس دو options ready ہو گئی اور میں اسے present کر دوں گا اپنے client کے سامنے اب client پہ depend کرتا ہے وہ کون سا final کرتا ہے یا کون سا نہیں لیکن میرے نزدیک کیونکہ یہ تھوڑا سا thick font ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ compliment تھوڑا کم کر رہے لیکن دیکھنے میں یہ بہت اچھا depend کرتا ہے client کیا چاہتا ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہم ہمیشہ وہ best option اپنے ساتھ رکھ نی ہے کہ ہم maximum client کو present کر سکتے تو میں یہ ان کو present کر دوں گا لیکن ابھی کے لیے میں یہاں پہ اس option کو side پہ رکھ رہا ہوں اور میں ایک new page کے اوپر یہ اور logo جو کہ میرے اپنی طرف سے final سمجھتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا presentable بنانے کے لیے آپ دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح لوگ کو present کر سکتے کیونکہ جب تک آپ کی presentation نہیں ہوگی آپ کبھی بھی client کو جلدی satisfy نہیں کر سکیں گے کہ آپ نے جو design کیا ہے وہ آپ نے کس لحاظ سے کیا ہے اور آپ اس کے پیچھے کیا سوچ کر اسے present کر رہے تو آپ کی presentation بہت strong ہونی چاہیے strong کس طرح ہونی چاہیے وہ ایک simply سم آپ کو طریقہ بتانے والا جو آپ کی normal power point کی slide ہوتی ہے یا mobile کی slide ہوتی ہے یا mobile کی screen ہوتی ہے اگر آپ اسے lens game میں دیکھیں تو پر fit نظر آتا ہے تو اس لیے ہمیشہ جب بھی presentation دیں maximum wide slide کے اوپر دیں تاکہ دیکھنے والے کو اس کا impact زیادہ سے زیادہ بہتر ہو ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پر ایک box لے رہا ہوں page size کا اسے پہلے میں half میں convert کروں گا اب یہاں پر میں اسے پھر half کر رہا ہوں اب میں اس کا یہاں پہ پھر ایک half لے رہا ہوں اور میں اسے تھوڑا سا آگے کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ جو 60% area ہے وہ white رہے لیکن جو میرے پاس دوسرا area میں اسے color دینا چاہا رہا ہوں کون سا جو میں اچھا اب میں simply یہاں پہ box لگا رہا ہوں اس کے ساتھ میں alignment ctrl e کے ساتھ align کر دیا اسی طرح ایک اور box دیا اور میں اس کے مطابق سے centerline کر دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اسے manually اوپر اٹھا رہا ہوں اسے میں delete کر رہا ہوں اور اسی logo کی میں ایک یہاں پہ copy لے رہا ہوں اسے میں چھوٹا کر رہا ہوں centerline اور اسے میں یہاں پہ white کر رہا ہوں اور تھوڑا سے نیچے کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ اسے box دے اور اب میں اسے f4 press کروں گا اور f9 press کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا logo بھی ready ہو چکا ہے اور آپ کی presentation بھی بہتر ہوگی اس طرح آپ ایک بہت اچھا logo بھی create کر سکتے ہیں اگر کوئی client نے پہلے logo doos کیا ہو ہے آپ اسے بھی improve کر سکتے improvement میں ہمیشہ font کا بہت maximum role ہوتا ہے اور colors کا آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے جو maximum colors کی variety آپ دے سکتے ہیں آپ maximum options بھی دیں اور جو آپ font بہتر سے بہتر انہیں suggest کر سکتے ہیں تو میرے مطابق میں نے آپ کو کورا concept بتا دیا کہ میں syndicate میں یہ mascot کیوں use کیا یہ میں mascot کیوں بنایا اس کے پیچھے theory کیا تھی ایک logo بنانے کے لیے complete process جو ہوتا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی میں new video upload کروں تو اس کا notification آپ کو سب سے پہلے ملے تو اس امید کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ